کتنے پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دی پریاغ راج میں ہوئے اتیا کانڈ کا سر پورے پردیش میں صاف صاف نظر آئے لیکن اب یہ معاملہ سپریم کور تک جا پہنچا ہے مافیا کے مدر پر کیا سپریم سوال پوچھا جا رہا ہے اس رپورٹ سے سمجھئے اندرہ پریل کی رات پریاغ راج کے کالوین ہاسپٹل کے باہر اتیک اور اس کے بھائی اشرف کا مدر ہوا سریاں گولیوں سے دونوں کو بھون کر موت کے خاتھ اتار دیا گیا اور اب اتیک ہتیا کانڈ کا اثر پریاغ راج سے ساڑھے سات سو کلومیٹر دور ڈلنی تک سن آئی پڑا جہاں اتیک کے مدر کے بعد چانچ کے لیے سپریم کورٹ میں پی آئی ایلتہ کین کی گئی ہم نے ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی کی مانگ کی ہے جس کی چیئرمنشپ فارمر سپریم کورٹ اور جسٹس کریں اور جو 183 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں ساتھی میں جو اتیک ہمت اور جو اشرف کا مرڈر ہوا ہے پولس کسٹڈی میں اس کو بھی لے کر ایک انڈیپینڈنٹ پروب ہو انکویری ہو سپریم کورٹ میں وکل ویشال دیواری نے اتیک کے مرڈر پر اٹیائیڈ جج کی دگرانی میں اتیا کانڈ کی جانچ کے لیے یاج کا دائر کی جس کے ساتھ ساتھ یوپری میں 2017 کے بعد سے ہوئے 183 انکاؤنٹرز کے بارے میں جانچ کے لیے یاج کا داخل کی گئی وہیں دوسری طرف یاج کا داخل ہونے کے ساتھ معاملے نے سیاسی رنگ بھی لے لیا تو نیائے نہیں ہیں لائن اڈر کے معاملے میں امیش پال کو نیائے نہیں ملا اتیک احمد کی حتیہ امیش پال کا نیائے نہیں ہے یہ کام اتر پردیش کی پولس کو ہماری عدالت کو کرنا تھا کہ ہم اس کو فانسی کی سزا تک دیتے ہیں لیکن یہ جو کچھ ہوا دوبارہ کل پریاغ راج میں یہ اتر پردیش میں یوگی اتنا جی نے مکمنتی بنے رہنے کا جو عدھکار ہے جنتہ کے نگاہوں میں کھو دی اتیک اور اشرف حتیہ کانڈ کے بعد سے یوپی سہید پورے دیش میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور اب حتیہ کانڈ کا یہ معاملہ سپریم پور کی دہلیز تک بہنچ چکا ہے سوال کئی ہیں لیکن سب سے بڑا سوال ہے کیوں تین قاتلوں پر سچ کیا ہے جنہوں نے میڈیا کے کیمروں پر سامنے پولیس کی موجودکی میں اتیک اور اشرف کے حملہ وروں سے پولیس پوچھتاش کر رہی ہے کی ان کا مقصد کیا تھا کیا کسی نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا لیکن جس طرح کے حتیار انہوں نے حملہ کیا جس طرح کے حتیار سے وہ مہنگے ہیں اور انہیں خریدنے کی سامرد حملہ وروں کو نہیں ہے ظاہر ہے کہ کسی نے انہیں یہ حتیار اپلپت کرائے ہوں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتیک اور اشرف کو مارنے کے لئے دس دس لاکھ روپے کی سپاری بھی دی گئی تھی کئی دشکوں تک الہاباد اور یوپی میں اپنی دبنگائی اور خوف سے لوگوں کو ڈنانے والے مافیا اتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کو ایک گولی مار دینا اتنا آسان بھی نہیں تھا پولیس کی گرفت میں آئے اتیک اور اشرف کے تینوں حملہ ور بہت کم عمر کے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے گولیاں چلائیں اس سے لگتا ہے کہ ان کا ہاتھ سدھا ہوا تھا باقاعدہ ٹریننگ ملی تھی لیکن اتیک اور اشرف کو ڈھیر کرنے کے بعد یہ حملہ ور بھاگے نہیں اور آسانی سے سرنڈر تک کر دیا جو حجم نہیں ہو رہا کیونکہ باقاعدہ پولیس کے پہرے کی ریکی کرنے کے بعد ہی انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا پھر کسی پولیس پر کیوں نہیں کیا حملہ کیسے آسانی سے کھڑے کر دیئے ہاتھ گرفتار تینوں آروپیوں کے پاس سے جو پسٹل ملی ہے وہ ترکیہ میڈ جگانا اور گرسان پسٹل ہے جس کی قیمت 6 سے 7 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے بھارت میں جگانا پسٹل بین ہے تو ان کے پاس آئی کہاں سے جگانا پسٹل میں ایک بار میں پندرہ سے سترہ راؤنڈ فائرنگ ہوتی ہے ان تینوں ہی ہتیاروں کی مالی حالت اتنی نہیں کہ یہ پسٹل کو کھرید سکیں لیکن جس طرح سے یہ پسٹل چلا رہے تھے اس سے لگتا ہے کہ پسٹل پر ان کا ہاتھ صدہ ہوا تھا جائی رہے ان لوگوں کو یہ ہتیار کہیں سے دیئے گئے ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ ہتیاروں میں ایک سنی کا سمپر جیل میں بند رہنے کے دوران مافیا سندر بھاٹی سے بھی ہوا تھا تو کیا سندر بھاٹی گینگ کی اتیق سے کوئی دشمن ہی تھی کہیں سندر بھاٹی گینگ نے تو اس کام کو انجام نہیں دیا سوتروں کی مانے تو اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف احمد کی ہتیا کے لیے دس دس لاکھ روپے کی سپاری دی گئی تھی ان میں سے ایک آروپی سنی جیل میں ہنڈلر کے سمپرک میں آیا تھا جس نے اسے ہتیار بھی مہیا کرائے تھے اور رکم بھی لیکن ابھی یہ سب کعاس ہی ہیں پولیس آروپیوں سے پوستاج کر رہی ہے کہ ان کے پیشے کون شخص ہے جو اتیق اور اشرف کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا ٹیم نیوز اسٹیٹ مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف پر فائرنگ کرنے والے شوٹرز ارون مہورس سنی سنگھ اور لولیش تیواری کو نینی سنٹرل جیل سے پتابگر شفٹ کر دیا گیا ہے نینی جیل میں اتیق کا بیٹا علی احمد قید ہے ایسے میں گینگ وار کو خطرے کو دیکھتے ہوئے اتیق اشرف کے تینوں شوٹرز کی جیل بدلی کی گئی ہے تاکہ کوئی بڑی اپنی اگھٹنا نہ ہو سرکشا کے مدنے نصر جیل بدلی گئی ہے تینوں شوٹرز کو پہلے نینی جیل میں پرائی گراج کی رکھا گیا تھا اب پرتابگر جیل میں تینوں ہی آرون پل کو رکھا گیا ہے اتیق اور اسرف کے تینوں شوٹروں کو آج پرتابگر کے جلہ کاراگار میں لاکر داخل کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ ان تینوں لوگوں کے اوپر اتیق احمد کی حقیٰ کرنے کا آرون پل لگا ہے اور تینوں شوٹر پرتابگر کے جلہ کاراگار میں داخل کیا گیا حالانکہ پرتابگر کے جو پرتابگر کے جو پرتابگر کے ادھکیاری ہیں انہیں اس بات کی بلکل بھی جان کئی نہیں تھی بتا دیں کہ اب یہ تینوں شوٹر پرتابگر کے اسی جلہ کاراگار میں رہیں گے اور انہیں پریاغ راستے گپ چوب طریقے سے پرتابگر کے جلہ کاراگار ملایا گیا ہے جہاں تینوں کو داخل کر دیا گیا ہے پرتابگر سے مائی بریجیس مصر اتیک اشرف اتیکان کو لے کر وپکش کے وار پر بیجی پی سانساد انیل اگروار نے پلٹ وار کیا انہوں نے کہا کہ اتیکان کو لے کر سرکار ایکشن میں اور دوشوں خلاف کڑی کاروائی کے لیے شاہسن پر شاہسن جھٹا ہوا ہے تو اتیک اشرف اتیکان پر وار پلٹ وار دیکھنے کو ملا بیجی پی کا وپکش کو جواب دیکھنے کو ملا دوشے کو بکشا نہیں جائے گا انیل اگروار نے یہ بات کہی جو اتیک اور اشرف پالی ہے میں مانتا ہوں ایک درگھٹنا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن مانی مخمنطری جی نے اس پوری گھٹنا کا ترد سنگیان لیا نیایٹ ایوک کی گھٹن کیا گیا ہے سترہ پولیس والے سسپینڈ کیے گئے ہیں رات میں ہی سپیشل پلین سے ڈی جی پی ہوم سیکیٹری کو بھیجا گیا تو سرکار جو بھی ہو سکتا ہے سب کاروائی کر رہی دواریہ میں پی جی پی سانسا رویندر کشوہ نے کام آفیہ آتیک حیمد اور اشرف نے بہت لوگوں کاؤک پڑن کیا تھا ان کے بہت دشمن تھے دشمن نے کیسے بدلہ لیا ہے اس کے لئے پی جی پی ذمہ دار نہیں ہے ان کا جو اتحاس رہا ہے بہت سارے لوگوں کو جو انہوں نے اتوجن کیا تھا گنڈے کے بلپا بارہ تھا پیٹا تھا بوال کیا تھا اس کے بہت سارے دشمن تھے اور کس دشمن نے کیسے کب بدلہ لے لیا اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جی میدار نہیں ہے چندواری میں مہیندنات پانے نے پریانگ راج کی گھٹنا پر پڑا بیان دیا انہوں نے وپکش کے سوالوں کو نرادھار بتایا اور کہا کہ ماملے میں اچھ اس طریق چارچ بیٹھائی گئی ہے